اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کے اسے پر بہت ہی آسان اور کم انگریڈینٹس سے بننے والی ہے اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ نے میٹھا کھانا ہے آپ کے کھانا چاہتے ہیں اور جیسا کہ ابھی بھی کافی علاقوں میں سمارٹ راکڈاؤن ہے تو آپ گھر پہ بنا کے کھا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اوون کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اسے مایکروویو میں صرف ایک منٹ کے اندر بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چائے کا ایک سیمپل کپ لیا ہے آپ کوئی سابی ٹی مگ یا کپ لے سکتے ہیں یہاں پہ ون ٹیبل سپون کا چمچ ہے اس میں میدہ اٹ کر رہی ہوں بھر کے اور پھر کسی چمچ یہاں چھوری اور کانٹے کسی بھی چیز کی مدد کے ساتھ اوپر سے اس کو پلین کر لیں یہ ایک چمچ کی میرمنٹ ہوتی ہے بس اسی حساب سے آپ نے باقی کے ڈرائے انگریڈینٹس جو ہیں سارے میر کرنے ہیں سب سے پہلے ہم کپ میں چار چمچ جو ہیں چار ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے میدے کے آپ میرمنٹ کا خاص خیال رکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ریسپی کا ویسا ریزلٹ نہیں آیا تو پھر ان کی میرمنٹ میں ہی مسٹیک ہوتی ہے ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا کوکو پاورڈر کا اب اس کے بعد ہم شگر ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے پی سی ہوئی شگر لی ہے اور اس کا ایک بھر کے چمچ اور ایک آدھا ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے اب دو چھٹکی ہم اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ پاورڈر اور ایک چھٹکی ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا اب ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ آپ کا بیٹر بھی سموتھ بنے اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا آپ چاہیں تو آپ بٹر کو بھی میلٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اب ایک چمچ ہی اس میں ایڈ ہوگا دودھ کا اور ایک چمچ ہم بعد میں مکس کرتے ہوئے ایڈ کریں گے ٹوٹل ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون اس میں ملکہ ایڈ ہوا ہے اب ون ٹیبل سپون کونڈنس ملکہ ایڈ کر رہی ہوں میں جس کے ساتھ اس کا جو بہت ہی سموتھ سا اور کریمی سا ٹیکچر ہو جائے گا یہاں پہ میں ایک سے دو ڈرابز جو ہے وہ بنیلہ ایسنس کے ڈال رہی ہوں اور اب اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہیں یہاں پہ دوبارہ سے اس میں میں ایک چمچ دودھ کے ایڈ کر رہی ہوں اور اب دوبارہ سے میں اس کو مکس کرنا سٹارٹ کروں گی یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے ملکہ اور ایڈ کیا ہے تاکہ اس کا ٹیکچر جو ہے بہت ہی کریمی سا اور سموتھ سا ہو جائے کیک کا بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہے اب سائڈ سے اس کے جو کورنرز ہیں ان کو اچھی طرح سے ٹیشو پیپرز کے ساتھ صاف کر لیں اور اب تیس سیکنڈ کے لیے اس کو مایکرو ویو میں رکھیں تیس سیکنڈ کے بعد میں نے نکال لیا ہے اور میں کچھ یہاں پہ چوکلٹ چپسز پہ ایڈ کر رہی ہوں یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ایویلیبل ہیں تو آپ ایڈ کر لیں ورنہ آپ چوکلٹ کو چپ کر کے بھی اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں اب دوبارہ سے تھرٹی سیکنڈ کے لیے اس کو مایکرو ویو میں رکھ دیں مجھے یہاں پہ صرف ایک منٹ لگا تھا اور ایک منٹ میں میرا مک کیک بلکل تیار تھا آپ کے مایکرو ویو کے ٹمپریچر کے حساب سے ہے کہ کم ٹائم لگتا ہے یا زیادہ لگتا ہے تو اسی لیے آپ ایک منٹ لگا کے پہلے چیک کر لیجئے گا نکال لیجئے گا اگر ضرورت ہو تو پھر دوبارہ سے ڈال کے مایکرو ویو میں تھرٹی سیکنڈز کا اور ٹائم دے دیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں گے بہت ہی مزے کا بہت ہی مویسٹ کیک بنا ہے آپ بھی گھر پہ بنائیں اور فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی آج کی اگر چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ